موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 9.4 اور اس کا پارٹ ہے 2 پارٹ 1 میں ہم نے اس ایکسرسائز کے پارٹ 1 میں ہم نے قویشن نمبر 6 تک سالف کیے تھے ٹھیک ہے تو اس پارٹ میں ہم قویشن نمبر 7 سے سٹارٹ کرتے ہیں قویشن نمبر 7 ہمیں گیون ہے ایک آئیڈنٹیٹی گیون ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے پروو کرنا ہے تو آئیڈنٹیٹی میں لکھتے تھا ہوں اس آئیڈنٹیٹی کو ہم نے پروو کرنا ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے آئیڈنٹیٹیز پروو کرنا کے لیے اگر لیفٹ سائٹ پہ سیکنڈو ٹین آرہا ہے ٹھیک ہے اور رائٹ سائٹ پہ سائن یا کاؤز کی فارم میں کوئی آرہا ہے تو ہم اس کو سائن اور کاؤز میں کنورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ کو اور پھر اس پہ آپریشن نمبر 7 آئیڈنٹیٹیز اور کنورجنز پرو فارم کر کے ہم اس کو رائٹ سائٹ کے پر ایکل پروو کر لیتے ہیں اس کیس میں دیکھیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے سائن اور کاؤز میں کنورٹ کرنے کی کیونکہ رائٹ سائٹ پہ سائن یا کاؤز تو آ رہا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ لے کر چلتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہمارا پہ جو گ لو good ہے سیکنٹ تھیٹا سیکنٹ تھیٹا پلس ٹینجنٹ تھیٹا انٹو سیکنٹ تھیٹا مینس ٹینجنٹ تھیٹا سیکنٹ تھیٹا مینس ٹینجنٹ تھیٹا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو تو اور کیا چیز ہم پرفارم کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو جو ہے نہ سالو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں a plus b into a minus b درمیان فرق کہاں پہ ہے یہاں پر plus ہے وہاں پر minus ہے تو a plus b into a minus b کا فرمولا پہلے بھی بڑھ چکے ہیں تو وہی اپلائے کر دیتے ہیں یہاں پر تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اور ہم کیا کیا آپریشنز اس پر پرفارم کر سکتے ہیں تو a plus b into a minus b اکال ہوتا ہے a square minus b square کے تو یہ بنجے گا a کیا ہے یہاں پر secant theta تو اس کا square کیا ہو جائے گا secant square theta minus tangent square theta تو یہ تو ہم نے پرفارم کر دیا a plus b into a minus b کا فرمولا اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو secant square theta minus tangent square theta آ رہا ہے اس کو ہم 1 کیسے بنا سکتے ہیں یہ تو کوئی identity ایسی نہیں ہے کہ یہ equal to 1 ہوگا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ secant square کی جگہ اس کی identity put کر دیتے ہیں secant square کی identity کیا تھی secant square کی identity جس میں secant square آتا ہے one plus tangent square theta is equal to ہوتا ہے secant square theta ٹھیک ہے تو secant square theta کی جگہ ہم یہ put کر سکتے ہیں تو یہ put کر دیتے ہیں ہم یہاں پر تو بنجے گا one plus tangent square theta minus tangent square theta تو یہاں پر یہ plus ہے plus tangent square ہے یہ minus tangent square ہے تو یہ آپس میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی ہمارے بس کیا بچا one جو کہ right hand side کے equal ہے ٹھیک ہے equation جو ہم نے prove کرنی تھی اس میں right hand side بھی one ہے اور اس کو ہم جو ہے simplify کرتے ہوئے آئے ہیں operations پر فارم کرتے ہوئے ہیں وہ بھی one کے equal آگیا ہے مطلب کہ equal to right hand side آ چکا ہے ٹھیک ہے left hand side کو لے کر چلے تھے right hand side کے equal آگیا ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ equation یا یہ identity ہم prove کر چکے ہیں جو کہ ہے secant theta plus tangent tangent theta secant theta plus tangent theta into secant theta minus tangent theta is equal to one ہوتا ہے proved اچھا اس کے علاوہ ہم نے اس کی domain بھی دیکھنی ہے ٹھیک ہے اس کی domain کیا ہوگی domain اس کی دیکھنی ہے یہاں پر secant theta ہے اور tangent theta ہے ہم کون سی ایسی values put کریں جن پہ یہ undefined ہو جائے گا ان values کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں secant theta کس کے equal ہوتا ہے one over cos theta کے ٹھیک ہے یعنی کہ cos جہاں جہاں 0 ہوتا ہے وہاں secant undefined ہوتا ہے وہ values نہیں آنی چاہیئے ٹھیک ہے تو وہ values ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی ہیں cos کہاں کہاں 0 ہوتا ہے 90 پہ مطلب کہ pi by 2 پہ ٹھیک ہے تو pi by 2 پہ tangent بھی جو ہے وہ undefined ہوتا ہے تو اس کی domain میں اگر آپ دیکھیں اس کے علاوہ 270 پہ 270 پہ یہ 10 جو ہے وہ undefined ہوئی تھا 270 کیا ہوتا ہے 3 pi by 2 ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کے multiple چلیں گے تو اس کو جنرل فارم ہم کیا لکھ سکتے ہیں n 2n plus 1 into pi by 2 یہ اس کی جنرل فارم بنتی ہے اگر n کو میں 0 پٹ کروں تو یہ pi by 2 بن جائے گا n کو 1 پٹ کروں تو یہ 3 pi by 2 بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے n کو 2 پٹ کروں تو یہ 5 pi by 2 بن جائے گا جو کہ اس کا multiple ہاتھ ہے ٹھیک ہے تو ان values پہ ہمارا فنکشن یا یہ ایکسپریشن جو ہے یہ undefined ہو جاتی ہے تو ان کو ہم اپنی ڈومین میں سے نکال دیتے ہیں تو ہم کہیں گے theta belongs to real number but theta should not equal to n plus 1 into pi by 2 اور یہاں پر n کیا ہے وہ بھی define کر دیتے ہیں n belongs to integers ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ہے domain اس question میں ٹھیک ہے تو یہ ہم domain بھی دیکھ چکے ہیں اب ہم آتے ہیں next question کے اوپر جو کہ question number 8 question number 8 ہے 2 cause square theta 2 cause square theta is equal is minus with 1 is equal to 1 minus 2 sine square theta تو یہ بھی identity ہے ٹھیک ہے ہمیں given ہے اس کو بھی ہم نے prove کرنا ہے تو ہم left hand side لے کر چلتے ہیں left hand side جو کہ ہے 2 cause square theta minus 1 اچھا اب یہاں پہ ہم نے prove کرنا 1 minus 2 sine square theta cause سے sine میں convert کرنا ہے cause سے sine میں جانا آنا تو ہم identity ہمیشہ یہ use کریں گے sine square theta plus cos square theta is equal to 1 ٹھیک ہے اس identity کو change کر کے ہم use کریں گے جب بھی ہم نے cause سے sine میں جانا ہو یا sine سے cause میں جانا دیکھیں left side پہ cause آرہ ہے right side ہے . تو یعنی cause سے ہم سکر theta کس کے equal ہوتا ہے اس identity سے 1 minus sine square theta کے تو اس کے جگہ ہم cause square theta کی جگہ 1 minus sine square theta put کر دیتے تو یہ بنجے 2 into 1 minus sine square theta minus 1 ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو multiply کر دیتے ریکٹس open کر دیتے 2 minus 2 sine square theta minus 1 تو یہ بنجے گا 2 minus 1 is 1 minus 2 sine square theta جو کہ right hand side equal ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہم cause sine میں آئیں simply آئے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے right hand side آگئی ہے right hand side is equal to left hand side تو یہاں سے ہم prove کر چکے ہیں so proved two cause square theta minus one equal ہوتا ہے one minus two sine square theta کے اچھا اب ہم آتے ہیں اس کی domain کے اوپر اب دیکھیں اس میں کون سی ایسی value ہے theta کی جو ہم put کریں تو ہمارے پاس undefined value آئے گی cause میں تو کوئی بھی value put کر دیں تو ہمارے پاس undefined value نہیں آتی zero آسکتا ہے یا one آسکتا ہے یا one اور zero کے درمیان کوئی value آسکتی undefined کوئی value نہیں آتی کیونکہ denominator میں کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک denominator میں کچھ ہوتا تو وہاں ہم دیکھتے کہ zero تو نہیں آرہا کہیں denominator میں اس میں denominator تو one ہے ٹھیک تو ہم اس case سکپ کرتے ہیں اور ہم آتے ہیں question number 11 کے اوپر question number 11 باقی question 11 سے 9 اور 10 وہ آپ خود سے try کریں ٹھیک ہے بالکل سیمپل ہے جس طرح سے یہ methods ہم apply کر رہے ہیں Convergence apply کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ solve کریں گے تو کچھ questions میں skip کر دیتا ہوں sine theta over 1 plus cos theta plus cot theta is equal to cos theta اچھا اب یہاں ہم نے اس identity کو prove کرنا وہ prove کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو left hand side لیتے ہیں ٹھیک ہے left hand side کیا ہے left hand side ہے sine theta over 1 plus cos theta plus cot theta left hand side کو دیکھیں اور right hand side کو دیکھیں right hand side پہ صرف cosine theta مطلب کہ sine یا cos کا inverse ہے ٹھیک ہے sine cause کی form میں ہے نا tan یا cot میں نہیں ہے کوئی value یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ left hand side پہ سب values جو ہے اس کو convert کر لیتے ہیں sine اور cause میں یہ already sine ہے یہ already cause ہے یہ caught ہے ٹھیک ہے اس کو sine cause میں plus cause theta over sine theta ابھی بھی یہ right hand side کی equal لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو مزید simplify کرتے ہیں simplify کیا کیا جا سکتا ہے دونوں ratio کی form میں درمیان بلس کا sine ہے تو lsim پر فارم کر سکتے ہیں ہم اس پر ٹھیک ہے lsim لے لیتے ہیں جو کہ sine theta into theta plus cos theta into one plus cos theta اب brackets open کر لیتے ہیں تھوڑا مزید simplify کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا sine square theta plus cos theta plus cos square theta ٹھیک ہے simply میں اس کو multiply کر رہا ہوں اندر bracket میں تو یہ بن گیا اس کو میں تھوڑا clear کر لکھتا ہوں یہ ہے cos square theta ٹھیک اور denominator میں کیا ہے جو already موجود ہے sine theta into one plus cos theta اچھا اب یہاں پر دیکھیں تو sine square theta plus cos square theta آرہا اس کو میں اگر اکٹھا کر کے لکھوں تو یہ بنتا ہے sine square theta plus cos square theta ٹھیک ہے order change کر سکتے نا کیونکہ پلس کا نشان ہے اس پر کوئی فرق نہیں بڑھتا plus cos theta divided by sine theta plus into one plus cos theta ٹھیک ہے تو یہ sine square theta plus cos square theta کس کے equal ہوتا ہے one کے equal ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں is equal to بلکہ میں نیچے لکھ رہتا ہوں is equal to one plus cos theta divided by sine theta into one plus cos theta ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو numerator میں کیا ہے one plus cos theta denominator کیا sin theta into one plus cos theta تو یہ values جو ہیں one plus cos theta آپ اس میں یہ cancel out ہو جائیں گی ہمارے پس بجائے گا one over sin theta جو کہ equal ہوتا ہے cos theta کے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو equation میں بھی ہمارے پر right hand پر cos theta ہے اور ہم جو prove کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کو simplify کر کے جو ہم چلے ہیں left hand side کو equal آ چک ہے right hand side is equal to right hand side تو یہاں پر ہم اپنی identification جو بھی ہے وہ prove کر چکے تو اس کی ہم آتے ہیں domain کے اوپر domain اس کی کیا بنتی ہے کون سی ایسی values ہیں جن پر یہ expression undefined بنتی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھ لیتے سائن پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ numerator میں ہے یہ بے شک 0 ہو یا 1 ہو یا جو بھی value ہو اس میں theta کی جگہ پوٹ کریں تو کوئی بھی value پہ undefined نہیں بنتا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ denominator میں cause موجود ہے وہ کس پہ ہوتا ہے undefined ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو cause 90 پہ 0 ہوتا ہے denominator میں 0 ہے 0 آ جاتا ہے پھر plus 1 ہو جاتا ہے 0 plus 1 1 بن جاتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا بے شک 0 بنے یا 1 بنے کوئی بھی value آئے یہ plus 1 ہو کے undefined نہیں بنے گی ٹھیک ہے plus 1 ہو کہ کوئی نہ کوئی 0 کے لاوہ value ہی بنے گی جو کہ undefined نہیں بنے گی ٹھیک ہے expression کو چھوڑ دیتے ہیں اس پہ آتے ہیں یہ کہاں پر undefined ہوتا co theta جو ہے ہمیں پتا ہے 1 over 10 کے equal ہوتا 1 over 10 کے equal ہوتا اور تینجنٹ theta 0 نہیں ہونا چاہیے کہاں denominator میں ہے کیونکہ ٹھیک ہے اگر یہ 0 بنے گا تو expression یہ co undefined بنے گی تو tangent theta 0 پہ undefined ہوتا ہے اس کے علاوہ pi پہ undefined ہوتا ہے ٹھیک ہے 2 pi پہ undefined ہوتا ہے تو pi بن رہے ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ n pi اس کی general form ہے تو ہم اس کی domain کو define کرنا چاہیں تو وہ بنے گی theta belongs to real number but theta should not equal to n pi theta should not equal to n pi ٹھیک ہے اگر n 0 ہوگا تو یہ 0 بنجے گا جو کہ یہ value بنتی ہے اور n 1 ہوگا تو یہ pi بنجے گا جو یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور n 2 ہوگا تو یہ 2 pi بنجے گا اسی طرح سے ہم n کو define کر دیتے n کیا ہے integer numbers ہیں تو یہ ہماری question کی domain بنتی ہے آج اب question number 12 پہ آتے ہیں question number 12 ہے سکر تھٹا minus 1 divided by 1 plus سکر تھٹا is equal to 2 cos سکر تھٹا minus 1 آج اس identity کو بھی ہم نے پروو کرنا ہے تو left hand side میں لیتا ہوں left hand side جو کہ ہے cot سکر تھٹا minus 1 plus cot سکر تھٹا اچھا left hand side کو دیکھیں تو یہاں پر cot ہے right side کو دیکھیں تو یہاں پر cause ہے ٹھیک ہے تو یہ میں پہلے بھی discuss کر چکا ہوں پسل lecture میں کہ left side پہ ten یا caught ہو right side پہ cause یا sign ہو تو left side کو convert کر لیتے cause اور sign کی form میں ٹھیک ہے تو ہم convert کر لیتے caught کس کی equal ہوتا ہے cause اور sign کے تو یہ بنجھے گا cos square theta over sin square theta minus one divided by one plus cos square theta divided by sin square theta ہم ہم اس کا lc لے لیتے ٹھیک numerator میں بھی اور denominator میں بھی numerator میں lc لیں تو اس کے نیچے one ہے تو lc بنتا ہے sin square theta sin square theta اور numerator میں کیا بنے گا cos square theta minus sin square theta یہ تو ہو گیا numerator کی value ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں denominator کے اوپر تو اس کا سکیر theta اور اس کو ہم اگر ملٹیپلئے کریں تے بنتا ہے cos square theta یہاں پر sin square theta plus cos square theta sin square theta plus cos square theta اچھا اب دیکھیں یہ sin square theta اس sin square theta سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اور یہ آپ اس پر cancel out ہو جائیں گے تو ہمار بس باقی جو بچے گا term جو بچیں گی cos square theta minus sin square theta divided by یہ ہے sin square theta plus cos square theta اچھا اب یہاں پر دیکھیں تو اس کو تو میں دوبارہ سے اس طرح لکھ دیتا ہوں cos square theta minus sin square theta divided by sin square theta plus cos square theta جو equal one ہوتا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ہم نے proof کس کے equal کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں two cos square theta minus one ہے صرف cos میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر sign بھی آرہ ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں identity وہی جو ہم use کرتے ہیں کہ sin square theta plus cos square theta is equal to one کی ہوتا ہے تو sin کو convert کر لیتے cos میں تو ہم کس طرح سے کریں sin square theta sin square theta one minus sin square theta is equal to cos square theta ہوتا ہے نا یا sin square theta is equal to one minus cos square theta ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ use کر لیتے sin theta جائے گا تو یہ آجائے گا cos square theta minus one minus cos square theta ٹھیک ہے تو یہاں سے بن جائے گا cos square theta minus one plus cos square theta تو ان دونوں کو add کر دیں تو یہ بن جاتا ہے two cos square theta minus one جو کہ equal ہے right hand side کے ٹھیک ہے left hand side کو لے کر چلے پروف کر چکے مطلب کہ اس question کو ہم identity جو ہمیں گیون تھی اس کو پروف کر چکے تو یہاں پر یہ question number جو ہے question number 12 ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے next lecture سے next lecture question start کریں گے